میں انہوں دیکھا کہ کارجی اوزہ ٹٹھا جائے سامان تلے کوئی درویش آدھ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھول انہوں میں ہوئی گل سنائی کہ حضور فرمایہ سے اویس ابن عامر ایک شخصہ ہونا یا منسوں بنوں کرن چونا تو اس کو بخشی جی دعا کرائے ہو کلا گیا پندہ انہوں میں کیا بھی تو بخشی جی دعا کرا سکتا کر اتا ویسن حضرت عویسن اللہم کے ملیا فکا لستق فرلی کیا میرے لی بخشی جی دعا کر کاران تاہل سحبن بسفرن صالح فستق وہ کہنے لگے خدا دیا بن جا تو حاج تو آیا مدینہ منورہ گیا تو تازہ تازہ ایک نیک سفر کر کے آیا میرے لی تو بخشی جی دعا کر میں ایتھے کوفے بیٹھے تھی کی دعا کر انہوں نے آیا کہا نہیں یہ گھر نہیں ہونی تیرا پتا حضرت عمر رہے دے تو خدا دی نظر بہت چاپندہ میرے لی دعا ضرور کر انہوں نے پھر حضرت عبیس نے پہچان لیا بھی حضرت عمر رہے ملیا میرا پتا ہونا کارا لکیتا عمر تیری ملاقات حضرت عمر رہے ہوئی ہے کارا نام کیا ہاں حضرت عمر رہے ملے سے انہوں نے سمجھے میرا انہیں شارعہ دسیا فستق فرا لو بخشی جی دعا کی پی فسواتنا لو ناس کوفیج بھی لوگاں نے پھر حضرت عبیس نے پہچان لیا خبر ہوگی لوگاں نے اللہ اللہ بڑا ہوئی ہے پھن تلہ کرا ہوئی ہے پھر کوفہ چڑھ کے جدر موہ آیا چلا گیا موڑ کے لیے لگا گم ہو گیا پھر صرف جنگیں سے پھین جنگر آیا جنہوں مسلمانہ دی لڑائی آپس ہوئی ایک پس حضرت عمر رہے دن ہو گئے ایک پس معافیہ ہو گئے پوس میں پھر بہت کم سانی جنگ ایک مہینہ ہم دیلی روز جنگ فیصلہ کوئی نہ ہوئی پھر آواز دی تھی کتر گیا جنگ سولہ نے آکھا دی کہ حضرت عمر رہے دی سافر آگے آکھے 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 اللہ دے رستے شہید ہونا چاہاں سا بندہ نکلیا حضرت عمر رہے دنگے سا چیند حضرت عمر رہے دے پھر کارا و سیر سیدو برداتن بکان کل مارا انسان کارا مینی نا لے ویسن برداتن تو چادر بے کہ جڑا بندہ آندا یارے ویسے نو کس پہ چادر بڑھ گئی یعنی دنیا دے لے آدنا کنگال تلین بندہ کہ خدا دے آن درجہ ہے پہ قسم کھا دے چلہ قسم پوری کرے قادی برکت فرمایا مانا نیک صرف کی مان دی خدم کرنا اس درجے نو پہنچ گیا برابہ دی گل کوئی نہیں چاڑ جا اللہ تعالیٰ دے حضور مان دا اینہ درجہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نو صحابی آیا کہان گا یا رسول اللہ اللہ رسول اللہ پر کون حق دار ہے کہ اتنا مہتھا سرو کرے فرمایا تیری ماں پھر پوچھا فرمایا تیری ماں تیسری بڑی پوچھا ماں چوتھی بڑی فرمایا تیرا باپ ہونکہ اٹھا نمبر ہے تیرے باپ تین ماں نہیں جو دوکھے نے اٹھائے باپ نہیں اٹھائے ٹھیک ہے تیرا دریہ دنیا جوندہ ملے امر جو وقت دینے چلے کسے کسے ہونے پر بس تو اللہ رسول اللہ علیہ السلام دے زمانے دے برج فرمایا نے واقعہ علیہ السلام کے اس زمانے دے شخصی حلق ماں نامی مرے نہ آخر وقت جان نہ نکڑے لوگ کرما کوئر پرن کرما نہ نصیب ہوئے لوگاں نے جا کے اللہ رسول اللہ علیہ السلام دے سے آپ گئے پوچھیا کہ ماں ہے کیا ہے آپ نے براہ کیا ماں تیرا بیٹا کی ہو جائے انہیں آگیا میرے پتر رگا کوئی نہیں بہت نمازاں پڑھی یہاں تھے بہت 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 کی بڑی خیرات کرتا رسول کریم بہت پریشانی ہوئی دیٹا نیک آدمی اور جان نہیں نکلتی تھی کلمہ نہیں تو پانچا پوچھیا ماں تیرے نار کی شروع کی ماں پھٹ پڑھی بہت روئی کیا اللہ رسول میں نے نہیں پوچھا میری بہت بے قدری کیتی دیدی تھی منداریا میری خبر پیغمبر اخلال اللہ علیہ السلام نے سمجھ لیا پہ پھڑیا گیا نیکیاں گیا اتماع رہا گیا اس ویہاں نے خبروایا ماں تو انہوں معافی دینی ہے کیا اللہ رسول تسی کہیں گے کہ میں موں نہ کہہ دوں گی مگر دیدی سریاں فیدہ کیوں دنوں نہیں میں انہوں معاف کر سکتی ستایاں پڑا اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے سوچا بہت حل ہو کوئی آپ نے ساتھی انوا کیا لیا اور بارن اور بارن اور منجید دوارے کھڑوا رہا ہے آگموالی برمایا ساتھ جو پھر انہوں نے ماں سے آخر جد آگے بیکھی انہوں نے کہا توبہ توبہ اللہ رسول میرے سامنے میرا پساتھ دہل رکھا پہ آپ نے برمایا ماں تو یہ ساگتوں انہوں بچونی ہیں دوزر کر دی ہیں انہوں نے کہا اللہ رسول میرے معافی مل دی ہے میں معافی آپ نے کہا پھر حال پروازیں نہ لگی کہ سنہا جا کے سنے آدھ کرما پڑے آجانے کے لئے آپ نے پھر قبر سے کھڑو کیا کیا لانت اس پتر جنہیں مانو نظر انظار کر ساتھ بیوی دے مگر لگ اور تینہوں ویا کے لے آتی یہ نسیجہ نکلے مہا پیچھے سڑھ دی اس تو اللہ رسول علیہ السلام دی خدا اللہ دین جو دستہ میرے پراہ جو رائی برابر ہوندہ دے نسیجہ کیوں ہوندے اولاد تو ماں باپ رہن رہن رہا اولاد اپنی یاد رہن دی ساری سزا دین تو مو پھر اللہ دین دنیا جنت ہوندی رسول کریم علیہ السلام دے کھا میں ایک شخص آیا اس آکے شکیعت کرتی بیبا جی جو چوندے میرے مال چھو برچ لیں گئے باپ بڑا ہو گیا آب نے برا تھا اس باب بنا آدمی بلاؤن گیا جس جہاں کیا صاحب حضور بلاؤن دے کیا تیرے پتر نے شکیعت کی تی آیا اور اپنے دیل چک نظم جیسی انتلا شایر دی دو رون دا آیا عرب دا بڑا شایر ہو اپنے دل چو شیر پڑ آیا اپنا غم غلط کر نہیں پہلن دار چیجا ہویا چار پہیے برچ رسول اللہ کچھ کیا چلا گیا جنو آیا رسول کریم علیہ سلام نے فرمایا بابا گال بات چوگی پہلا شیر سنا جنو کہیں گا آیا اگر اللہ رسول رسول تینو پہلا ہی مندہ سی مگر جن نے من لیا کہ سوائے رب تو کوئی نہیں در سنگ انہوں پتا ہی میں تلس کیا اشار پڑے لمبی نظم محدثین نے انہوں سار تک پہنچایا جنو گال لونے ہوئے اپنے پتنوں بیٹا جتوں بچپن بیمار ہو جاندہ تھے کہ میں تیری ماں سرانے ساری ساری رات چھڑے رہی سانو نیم نیم سی جنو سو انہوں کوش کرو بستر تو گندا کرن دا سکھے پاسے پہن دے کہ میں بڑا ہو گیا تو جوان ہو گیا میں تیری مردہ مطاد ہویا کہ چون میں باپ سمجھ کہ میردہ نام سرو کرتا کوئی گوان ہی سمجھ کچھ چندہ سرو تو بھی نہ کر سکے حضور روندے رہے اور مرکے آپ نے چھو پھڑ لیا تو اور تیرا مال تیرے باپ دا اور انگلہ اس وقت شکیات کریں گا سدا پامے کوئی تلیلاتی اس تو اللہ رسول جو کوئی دسیا یہ تو اللہ صاحب سسری تعلیم ہے کوئی ہے کسی جگہ لیش مگر جو پڑھ نہ نہیں سون نہ نہیں دل چنی باڑھ نہ تنتیج بڑے ہی نکھ اللہ رسول تعلیم کے لوگ ایسے ہو گئے بے حضرت عبداللہ بن عمر بن تلوار نہیں چلائی بلکہ کیا بے تسی کیوں حضرت لینا لرد جی حضرت رسول پہ باگی گرو جرا مار ان قدل کر جی لوگ نے اکھت پھر ساکیوں نہ پھر نا اگر میرے عمر نے شکیات کی تھی حضور کو حضور علیہ السلام نے فرمی اپنے باپ بھی گل مانی اس تو اب میں کچھ چلوار چلاؤ مگر اس گل پورا کر لیا بی باپ بھی نہ فرمانی نا کی یعنی ایسی گل جنہوں سمجھ لیا غلط حصہ نہیں لے رہے مگر باپ بے خلاف نہیں اللہ بے رسول علیہ سلام نے فرمایا باپ بھی عزت پہچان مان دی قدر پہچان جنہ ضرور ہستے در دی جان دے اور کوئی رست داری اگر ناراض کرنے ککھوی نہیں لبنا سب برباد ہو جڑا اے ان جرائج دی گر بھی سوڑ لی بے نماز مو تے بھجی رب نے کنجر نی متھے لات بے بہت موافیق منگی رب نے جان چڑی اتنو اللہ رسول اللہ نے حضرت ویس دی شان بیان کی تھی کہ ایک درویش اور کنگار ہو کے رب دربار چھوٹی جی رب کے دی اللہ اللہ دا حوالہ دے کہ اللہ پوری کرو نہیں اس گل نور کرو گا ساری کہ منشا اللہ رسول دا مسلمان دنیا جی اچھے انسان دے دین صرف حسن معاشر اس کہ کوئی لڑائیاں نہیں دینا فرقہ بازی دینا مراد رہے سارے بات چاپ کر لے اپنا روٹی پروک تو لڑا اچھا انسان جی دنال پڑھا کوئی تعلق ہے جی تھی رہی رہ جی کرو ایک حوالہ میں ایک شیعہ کتاب بڑی غرض ہے کہ ساڈہ اور شیعہ اختلاف کو حور نہیں حور صاحب چھوٹی گرلہ معمولی اصلی مسئلہ امام تھی دیت اپنے امام امام من دے امام آن رسول کریم تو بات اللہ تعالی جس پہلا نبی پیج دا رہا نبی نہیں پیج دا مگر امام ضرور مقرر دیت دیت امام امام دیت پہلا آخری آخری امام مہید ارد نبی نبی دیت دیت امان دیت رول ایک ساڈی نبی سلو اور مسئل کوئی نہیں امام دیت 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 کوئی اسلام نہیں کافران جی ترہاں جی لوگ ہیں تج میں رویت پڑھنی ہے کہ امام علیہ السلام علیہ رضا نے کو پوچھا بہت جیڑا جیڑا امام سادھے دین نو نہیں مند دا جیڑا سادھا شیعہ دا امام ممیسان نو مند دا ہاں اوہ دے نا کی کری اوہ دری مرن تو بات دعا کری اوہ دری صدقہ کری اے سمجھاؤنا ہے کہ ایک گلہ جی سارے گروہ سمجھے لینا بھی ایڈا ہی مسئلہ امام دانت امام علیہ اللہ دے دشمن کے رسول دے دشمنانی دعا ہوں بھی یہ سو جو امام نے نہیں مند کبھی دعا ہے اے باب البر بلوالدین اے چونے پڑھ رہاں اچھے آ گیا کہ فوت ہندے ہے یہ نہ یہ دعا کری ہے یہ نہ کری محمد بن یحیان حمد بن محمد بن عیسیٰ محمد بن خلال قرد الحدیث السامن صحیح حدیث لیاب الحسن رضا علیہ السلام محمد بن عیسیٰ